کا ایسا نسخہ ہے کہ یہ میدے کے کینسر تک کو اس نے ٹھیک کی ہے آپ کو معلوم یہ ایسا نسخہ ہے یہ بلکل یہ ایسا نسخہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں حکمت کی تاریخ میں میڈیکل کی تاریخ میں یہ میرے بزرگوں کا جو توفہ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے نا آپ کی آنے والی نسلیں دمائیں دیں گی ہمارے بزرگوں کو یہاں تک کہ جن لوگوں کے میدے کے امراض کی میں جیسے میدے میں غزہ کی نالی لگی ہوئی تھی نا ان کی نالیاں تک نکل گئی آپ کو معلوم ہے اور یہ وہ نسخہ ہے جو تقریبا 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 تیس پیتیس سال یا چالیس سال سے میاں حضور اپنے دبخانے پر چلا رہے ہیں اور تقریبا بندرہ سال بیس سال سے میں اس کو استعمال کروا رہا ہوں اپنے مریضوں کو یعنی کہ اگر میرے کلینک پر اندر اگر تقریبا پچاس بندہ اگر میڈیسن لینے آتا ہے نا تو تقریبا 45 کو میں یہ ٹیبنیٹ ضرور دیتا ہوں اس کی وجہ معلوم اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ میڈا تمام بیماریوں کو گھرے اگر آپ نے کسی مرز کے علاج کرنا ہو تو سر سے بلا اس کے مہدے کی اصلاح کر دیں آپ اس مرز کی نویت تک پہنچ جائیں گے اس کو اب استعمال کر سکتے ہو کبھی گیپ دے لو کبھی چھوڑ دو کبھی کھالو کبھی گیپ کر دو بس یہ کر لیں اس اس کا سمال کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں گے میں کہیں کا بھی سفر کرتا ہوں پورے پاکستان کا یا آوٹ آف کانٹری سفر کرتا ہوں میں اپنے بیک کے اندر کوئی دبا رکھوں رکھوں یا نہ رکھوں لیکن یہ نسکہ میں ضرور رکھتا ہوں بنا کے ٹیبلیٹس کی صورت میں یعنی کہ یہ وہ نسکہ جو میں خود بھی سمال کرتا ہوں اور اگر ان کے رات میں کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے نا تو میں یہی ٹیبلیٹس دے رہے تو چاہے کوئی بھی مرض ہو اس کو شفا ہو جاتی ہے اس نسکے کے اندر نا ایک اچھی تاثیر ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو نسکہ کیا تھا ریونچینی سنجبیل حلیلہ سیاں لہوری نمک اور سوڑا بائیکار جو جو لوگ پہلی دبا سننا ہے وہ بھی سننا ہے ریونچینی سو گرام زنجبیل سو گرام زنجبیل کہتے ہیں درگ کو سو گرام حلیلہ سیہا حلیلہ سیہا نورمال ہی بل جاتا ہے پچاس گرام لاہوری نمک پچاس گرام سوڑا بائیکارب یعنی کہ میٹھا سوڑا جو کھانے کے سوڑا ڈالتے ہیں نا اکثر آپ نے دیکھاؤں سوڑا ڈالتے ہیں میٹھا وہ میٹھا سوڑا ڈالنا ہے اس میں کتنا دو سو گرام یعنی کہ سو گرام ریونچینی سو گرام زنجبیل دو سو پچاس گرام حلیلہ سیاں پچاس گرام لہوری نمک یعنی کہ سو دو سو تین سو اب بچا دو سو دو سو گرام سوڑا بائیکارب پانچ سو گرام بن جائے گا اب اس کی ٹیبلٹ بنوا لیں 500 میلی گرام کی یا کیپسول بھر لیں ایک ایک کیپسول صبح شام کھا رہے ہیں کیپسول یہ تھوڑا تا نہ اس میں نمک ہوتا ہے نا تو کیپسول پگل جاتا ہے یا پھار دیتا ہے اس کو تو زیادہ لوگ اس کو ٹیبلٹ بنوا لیں یا پھر اس کا پوڈر استعمال کر لیتے جتنی اس کی خوراک ہوتی ہے یعنی کہ 500 میلی گرام کے اس کی خورا کے آپ صفوب میں 500 میلی گرام انداز سے لے کے پھانک کے اوپر سے پانی پی لیں ایک چمچہ بھر کے نہیں کھانا بہت نقصان دے گا آپ نے اگر نہیں پتا 500 میلی گرام کتنے کسے کتنے آپ نے ایک چمچہ لینا ہے ٹی سپون ناٹ ٹیبلٹ سپون آپ نے اس کو آدھا کر دینا ہے آدھا چمچہ ہو گیا پھر آپ نے آدھے کے چار حصے کر دینا ہے ایک حصہ جو ہوگا وہ 500 میلی گرام کا ہوگا یعنی کہ ایک ٹی سپون آپ نے لیا اس کا آدھا کرا اس آدھے کے چار حصے کر دی ہے ایک حصہ کھا لیا بڑا ہے تو دو حصے کھا لیے اس طریقے سے اس کو استعمال کریں میدے کے تمام امراض میدے پہ زخم میدے کا کینسر مو کا کینسر آئی بس سمجھ میں میدے پہ صدو کا پڑ جانا میدے پہ ورم آ جانا جگر پہ ورم آ جانا جگر کی سوزش جگر پہ جگر کے سکڑ جانا جگر کے خون نہ بنانا گیسٹک پابلم ہونا کبز رہنا آئی نا بس سمجھ میں اور جگہ جگہ جسم کے اندر جوڑوں کے اندر درد ہو جانا گیسٹک پابلم کی وجہ سے بدہجبی ہونا کھٹی ڈکارے آنا جیمت لانا وہ میٹنگ ہونا بھائی ایک ہزار بیماریوں کا علاج ہے ان اس کا مجھے